اسلام علیکم ویورز ویورز اس وقت ہم لوگ دی ایچ اے سوفہ منسٹری کراشنگ موجود ہے جو کہ اس وقت پرائیم میریسٹر آف پاکستان نے یوت کیلی پروگرام ڈیزائن کیا ہے کامیاب جوان اسکلز فور آل تو یہاں پر کچھ ٹریننگز دی گئی ہیں اسی پروگرام کے تحت تو ہمارے پاس کچھ سٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی تو جانتے ہیں انہوں نے کس چیز کی ٹریننگ لی ہے اور کیا بینفیٹ اس کا بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ٹریننگ لی ہے کیا ٹریننگ لی ہے اور سب سے پہلے اپنا نام بتائیں جی میرا نام محمد حارس ہے اور میں یہاں رینیوبر انرڈی سسٹم ڈیزائن کی ٹریننگ کر چکا ہوں ڈی ایچ اے سوفہ انیویسٹی سے جو کہ نیف ٹیک کی طرف سے یہاں پر ہوئی تھی جی ہم نے یہاں پر جو بیسیکلی سیکھا ہے وہ رینیوبر انرڈی سیسٹر کی جو بھارے میں ہم کس طرح پاور پروڈیوس کر سکتے ہیں اور کس طرح انرڈی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر سولر پاور ونڈ پاور ہائیڈرو ٹائیڈل بائیو ماس ٹائیڈل انرڈی اور یہ سب جتنی بھی رینیوبرس ریسورسز ہیں ان کے بارے میں پڑا ہے تھیوری میں پڑا ہے اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ہے اگر میں بات کروں تو سولر اور ونڈ اس میں ہم نے زیادہ زور رکھا ہے کیونکہ پاکستان میں چونکہ یہی استعمال کیے جاتے ہیں باقی جو ریسورسز ہیں وہ ذرا کیپیٹل انٹینسیو ہیں اور ذرا مہنگے ہیں جو پاکستان کی اکنومی کے حساب سے جو ونڈ ہے اور سولر ہے جس طرح سے ہمیں لوکیشنز بتائی گئی ہیں گھارو جھمپیر جو یہاں لوکیشنز ہیں جو سندھ اور بلچستان کے ونڈ کوریڈور ہیں یہاں پر ہم ونڈ ٹربین کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں کونسا جنیٹر استعمال ہوگا کس طریقے سے وائرنگ ہوگی جس طرح کیا گیر ریشو ہوگا کیا بلیٹس کی ترتیب ہوگی الحمدللہ نیفٹے کی اس ٹریننگ کے بعد میں اتنا قابل ہو چکا ہوں کہ یہ چیزیں میں انسٹال کر سکتا ہوں اور کسی کو کلٹنٹنسی کے لیے بھی حاضر ہوں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایڈوکیشنل بینک گرانڈ اگر آپ لوگ کا انجن سائٹ پر نہیں ہے اور آپ لوگوں نے سولر پر اور انجن انرجی پر کام کیا تو اس میں کیا آپ لوگ کو کئی ہڈلز نہیں آئی سب سے پہلے تو میرا نام توفیل احمد ہے اور الحمدللہ میں تو اتنا سیکھ چکا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے مجھے تو معلومات ہی نہیں تھی اور الحمدللہ ڈی ایچ ای صفحہ میں آگر اور نیفٹیک کے بدولت میں اتنا سیکھ چکا ہوں کہ وینٹر بین اور سولر کی انسٹالیشن کے بارے میں ایچ این ایوریٹنگ شروع سے لے تک آخر تک میں اتنا سیکھ چکا ہوں کہ بلیٹ سولر اور انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ بائیو ماس وغیرہ ہو گئے یہ تو ہم خود نہیں یوز کر سکتے کیونکہ یہ مہنگے ہیں سولر اور وینٹر بین کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اتنا میں قابل ہو چکا ہوں کہ الحمدللہ آنے والے وقتوں میں میں خود بھی اسے خود انسٹال کر سکتا ہوں اور میں نیف ٹیک اور ڈی ایس اے سپاہ کا بہت شکر گزاروں کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں معلومات آج سکتے لیے اور شکریہ پاکستان شکریہ نیف ٹیک بہت بہت شکریہ ویورس دکھا آپ نے اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجنگ پوست کو سبسکرائب کریں ٹھینک رہ مجھ